ان سیکھنے والوں میں ابلیس بھی تھا اس نے بھی سیکھا مگر شاگرد ہونے کے بعد بھی تعظیم کرنے کو تیار نہ ہوا فرشتوں نے تعظیم کی وہ فرشتے ہو گئے اور اس نے تعظیم نتیشہ تاف ہو گیا سمجھ گئے تو کیوں ان کو کیوں استاد بنایا مجھ کو کیوں نہیں استاد بنایا اے صاحب مجھ سے پڑھ پڑھ کر کے لوگ میرے اوپر فقرہ کرتے ہیں کون مولوی ہے جو میرا شاگرد کا ہو یا میرے شاگرد کا شاگرد رہا ہے یا شاگرد کے شاگرد کا شاگرد رہا ہے ہر فرشتوں ہر پڑھ کرتے میں میرے شاگرد یا شاگرد کے شاگرد تب مجھ سے چڑھنے کے بجائے تم کوئی کچھ خوچی ہونی چاہیے تھی مگر کیا تو جو بھی کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس سے نہ میرا نام مٹا نہ کام مٹا ہاں یہ بے شک میری خواہش ہر گز میں کہ میرا نام ہو جائے الحمدللہ میں دین کے جو کام کرتا ہوں صرف اور صرف رضاِ الٰہی اور رضاِ رہنی میں اپنے لئے نہیں کرتا سمجھ گیا اب کچھ لوگوں کو یہ چوق ہے کہ نام کمانے کے لئے ایسا ایسا انداز پیدا کرو کہ عوام خوش ہو جائیں چاہے عوام نیکی کے بجائے گمرہی میں پڑی تو یہ سب کام کرتے رہتے ہیں سمجھ گیا تو وہ کریں وہ کام ہم ان کا رد نہیں بلکہ حق کا حق ہونا ثابت کرتے ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ اُس میں حق ثابت ہوگا تو غلط کا رد ہوگا یہ الگ بات ہے تو یہ سن لوگ ہم لوگ گانا حلال نہیں کرتے ہیں میرا اگر کوئی شاگرد حلال کہتا ہو تو میں اُس کی مذہب مت کرتا ہوں سمجھ گئے تو یہ گانا عام طور سے فلمی گانوں کو کہتے ہیں اور جب پوچھا بھی گیا تو یہی پوچھا گیا اُس سے کہ میرا چوہر ہرام قسم کے گانے گاتا ہے کیا چیز سنتا ہے ہرام قسم کے گانے سنتا ہے کیا میرا نکاح باقی رہا اُس کے ساتھ یا نہیں یا کوئی فرق پڑا جو کچھ بھی ہو اُس نے یہ سوال کیا تھا تو اُس عورت کو بھی معلوم تھا کہ یہ حرام ہے جب ہی تو کہا کہ میرا چوہر حرام گانا سنتا ہے اور مفتی صاحب کی عقل اتنی کہ ایک عام قسم کی عورت حلال حرام کا فرق سمج رہی ہے اور یہ حلال حرام کی تقسیم کرنے بیٹھ گئے نہیں معلوم کہ کیا ان کو اپنی تعریف کرنے کا نیا راستہ کھولنا تھا سنو حضور سیدنا سیدنا آلہ حضرت رضی اللہ تعالی نے اسلام کی جڑیں جو لوگ بدمذہبوں نے کمزور اور کھوکلی کرنے کی کوچھیں کی آلہ حضرت نے ان سب چیزوں کو مضبوط کیا سر ایمان ہی نہیں آمال کی بھی اصلاح اس کے علاوہ آپ نے مدارس کے قیام کی بھی تحریک چلائی اس کے علاوہ آپ نے مسلمانوں کو صحیح طریقے پر تجارت وغیرہ کرنے کا انداز بھی اجمال لکھا سب کچھ کیا مسلمانوں کی بہیخائی کے لیے اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے انہوں نے بڑی خدمتیں کی موسیقی موسیقی